اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طبا اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے مرکب الفاظ اس موضوع پر ہماری ایک ویڈیو مرکب الفاظ حصہ اول اپلوٹ کی جا چکی ہے آج مرکب الفاظ کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار پھر مرکب الفاظ کو جان لیتے ہیں کہ مرکب الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ آپس میں مل کر نیا الفاظ بناتے ہیں تو اسے مرکب الفاظ کہتے ہیں جیسے ناپ، تول، ریل، گاڑی یہ مرکبات جن دو لفظوں سے مل کر بنے ہیں ان میں سے ہر ایک بامانی ہے اور الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے وہ دونوں سے الگ بھی ہے اور وہ ایک تیسری چیز کا نام ہے بعض مرکبات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک لفظ بامانی ہوتا ہے اور دوسرا بے مانی جیسے گھر بار، ساف سترہ لیکن دونوں کے ایک ساتھ آنے سے جو نیا الفاظ بنا ہے اس کے ایک الگ مانی ہے انسانی تہذیب کے ارتقے میں زبانوں بیان اور الفاظوں مانی نے نمائع اور اہم کردار ادا کیا ہے زبان قوم و ملک کی تہذیب و ثقافت کا سرچشمہ ہوتی ہے الفاظ کا ذخیرہ جس قدر عظیم ہوگا اسی قدر زبان بھی وسیع اور عالمگیر ہوگی الفاظ کے لگوی مانی کچھ ہوتے ہیں لیکن محل استعمال سے ان کے مانی مطالب اور مفاہیم بلکل بدل جاتے ہیں مرکب الفاظ یا تراکیب لفظی دو آزاد الفاظ کی ترتیب سے تشکیل دیے جاتے ہیں جن میں سے دونوں لفظ با مانی بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لفظ با مانی اور دوسرا لفظ بے مانی بھی ہو سکتا ہے ترسیلی ضرورتوں کے مطابق برابر ہی نئی نئی تراکیب یا مرکب الفاظ وضع ہوتے رہتے ہیں مرکب کی اقسام مرکب کی دو اقسام ہیں مرکب ناکس اور مرکب تام مرکب ناکس وہ مرکب الفاظ ہیں جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے مرکب ناکس میں جملہ مکمل نہیں ہوتا اور بات ادھوری ہوتی ہے جیسے افزل کی ٹوپی مرکب تام دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظوں کا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے مرکب تام وہ مرکب ہیں جسے پڑھ کر پورا مطلب سمجھ میں آ جائے جیسے ندہ کپڑے دھوتی ہے آئیے اب مرکب الفاظ کو مثالوں کے ذریعے معنی و مطالب کے ساتھ تفسیر سے جانتے ہیں اُلٹ اور پھیڑ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ اُلٹ پھیڑ یعنی چال بازی پریورتن بدلاؤ اندھا اور بھینسہ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ اندھا بھینسہ ایسا شخص جو دیکھنے والا ہو کر بھی اندھوکے سے کام کرے اسی طرح بول اور چال سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ بول چال یعنی میل جوڑ ربت زبت بات چیت پتنگ اور چھوری سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ پتنگ چھوری پیٹ پیچھے برائی کرنے والی لڑائی کرا دینے والی پھولے اور پھلے سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ پھولے پھلے خوشحال خوش و خرم اور باولاد ہو جنگل اور راج سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ جنگل راج لا قانونیت قانون کے خلاف عمل در آمد چڑیا اور گھر سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ چڑیا گھر وہ جگہ جہاں مختلف قسم کے جانور اور پرندے رہتے ہیں زو چہل اور قدمی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ چہل قدمی یعنی صحت اور تفریق کے لیے چلنا ٹہلنا چھوٹا اور موٹا سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ چھوٹا موٹا غیر اہم معمولی آرڈینری اسی طرح خوب اور صورت سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ خوب صورت یعنی حسین و جمیل بیوٹی فول دور اور دراز سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ دور دراز یعنی بہت دور ڈسٹنٹ دورورتی دھن اور دولت سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ دھن دولت یعنی پونجی سمپتی جائدات ڈانٹ اور ڈپٹ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ ڈانٹ ڈپٹ وہ سخت آواز جو کسی کو کسی کام سے باز رکھے اسی طرح رت اور جگہ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ رت جگہ رات بھر جاگنے کا عمل رات کی محفل یا نششت جگراتا رشتہ اور ناتا سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ رشتہ ناتا میل جول تعلق ریلیشنشپ اسی طرح سفید اور پوشت سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ سفید پوشت ساف سترے کپڑے پہننے والا موزش شخص شریف سیاہ اور قلب سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ سیاہ قلب یعنی پاپی سنگ دل ظالم شیش اور محل سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ شیش محل وہ امارت جس میں چاروں طرف شیشے لگے ہوں شاہی محل کام اور کاش سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ کام کاش یعنی کاروبار ویرسائے کام دھندہ کٹ اور ہنسی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ کٹ ہنسی مسنوئی یا مجبوری کی ہنسی کیڑے اور مکوڑے سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے کیڑے انسیکٹ الٹے سیدھے شب جو پڑھے نہ جا سکیں گڑھ اور گودھر سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ گڑھ گودھر یعنی گندے اور پھٹے پرانے کپڑے چیتھڑے گہمہ اور گہمی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ گہمہ گہمی یعنی رونہ چہل پہل دھوم دھام اسی طرح گھٹا اور ٹوپ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ گھٹا ٹوپ یعنی چاروں سم سے گھیل لینے والا گروہ لندہ اور پھندہ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ لندہ پھندہ بوجھ اور سامان سے لدہ ہوا اسی طرح مبارک اور گھڑی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ مبارک گھڑی یعنی خوشی کا وقت اچھا وقت شب گھڑی مرہم اور پٹی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ مرہم پٹی زخم کا علاج زخم کی درستی گھاؤ بھرنا اسی طرح مہمان اور نواز سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ مہمان نواز یعنی مہمان کی بہت خاطر مدارت یعنی مہمان کی راحت و آرام کا بہت خیال لکھنے والا شخص نمک اور دان سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ نمک دان یعنی نمک رکھنے کا برطن نمک اور دان سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ نمک دان نمک رکھنے کا برطن ہلکا اور پھلکا سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ ہلکا پھلکا نہایت کم وزن والا بہت نازو کمزور بہت دبلہ پتلا عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھڑ اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج مرکب الفاظ کا دوسرا حصہ پیش کیا گیا امید ہے جتنی مثالیں مرکب الفاظ کے پہلے اور دوسرے حصے میں پیش کی گئیں اس سے آپ کو مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ